بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر آپ کو ڈیٹیل دوں گا تفصیلاً آپ کو اس پر مکمل تحقیق کے بعد ایک رپورٹ میں آپ کو آج اسی وی لاغ میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آبد باکسر رہا یہ آتف چودری اور اس کا باپ ریڈی لگانے پر مجبور یہ کیا ہے آبد باکسر آتف چودری کون ہے اس کا باپ افضال صاحب یہ کون ہے اس پر بھی میں آپ کو ایک خبر دوں گا تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قومی انتخابات قومی انتخابات ناظرین آٹھ فروری کو کروانے کا حکم نامہ جاری ہو گیا بڑا ملک میں طفان تھا کہ جی نوے روز آئین گزر گیا یہ ہو گیا آئین پامال ہو گیا تاہم چیف ڈسٹس عزت ماب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کلیر کٹ ایک مسد کا ڈاکومنٹ آپ نوٹفکیشن کہہ لیں آرڈر کہہ لیں جاری کر دیا ہے جس کے مطابق اب جو تاریخ ہے وہ آٹھ فروری کی جاری ہو گئی ہے اچھا تاریخ تو جاری ہو گئی لیکن اس تاریخ کے ساتھ ایک لطف کی بات بھی ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے پڑھ کے سناتا ہوں میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شہباد پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے کسی اینکر یا رپورٹر کو عوام کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پھر برپور ہوگا ایکشن صاحب بادر نے کہہ سکتے ہیں اور ہمیں منعن عمل کرنا پڑے گا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے لیکن ہم چکے کاروبار کیا کرتے ہیں ہم جنلسٹ کرتے کیا ہے تحقیق کرتے ہیں اور ہم باعث نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے ہم پی ٹی اے یا نونلی کے ورکر نہیں ہیں جو کسی کے سپوکسپین ہو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہوگی وہ بتانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور جب ہم یہ چھوپی ہوئی چیزیں منظر عام پہ لاتے ہیں تو نہ صرف حکومت بلکہ عدلیہ اور دیگر احمداروں کو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں میں ٹھیک ہے ان کا حکم سر آنکھوں پر میں اسی کے مطابق چلوں گا لیکن جو فیکٹس ہنڈ فیگر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا وہ میری ذمہ داری میں شامل ہے دیکھیں پہلی بات قومی سیملی کے سپیکر جناب عزت ماب صاحب اٹھائے گئے فوائد چوئی صاحب بھی اٹھائے گئے اور فوائد چوئی صاحب کے بعد اب جناب تیسرے صاحب بھی ایک ہیں وہ وکیل صاحب ہیں ان کا نام کوئی اتنے معروف نہیں ہے لیکن افزال صاحب ہیں اور ان کا ساتھ حمزہ صاحب ہیں وہ بھی کال اٹھائے گئے ہیں اور جب وہ اٹھائے گئے ہیں تو لاہور بار کے صدر رانہ انتظار صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب یہ کیوں اٹھائے گئے ہیں یہ کس مقدمے میں ہیں تو پتہ چلا کے ڈپٹی کمیشنروں کو درخواست دی ڈی سی کو دی تھی انہوں نے کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی اپنا یہ کوئی جلسہ جلسہ کرنے کے چکر میں ہے جس پر پتہ چلا کہ ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا کہ وہ سانیہ نو میں جس پر سب استغفار پڑتے ہیں اور وہ ملک کے لیے بڑا گھنونہ ایک قدم تھا پی ٹی آئی کا اسی کیس میں ان کو بھی پابندے سلاسل کا جیل ٹوڑ دیا گیا اب سوال کیا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ یہ گوھر کریں کہ مسلمی نون کے سربرات تین بار پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو چکے پہلی بار انیس سو نوے میں انیس سو ترانوے تک یاد ہے نا دوسری بار ستانوے سے نائنٹی نائن تک جب بارہ اکتوبر انیس سو نانوے کو حکومت ٹوپل ہوئی تھی اچھا اس وقت کے صدر غلام ساہ خان اور نواز شریف کا تنازہ ہو گیا تھا پھر نائنٹی نائن میں آرمی چیف جو تھے جنرل پرویز مشرف کو عودے سے ہٹانے کے بعد فوج نے نواز شریف کو اقتدار سے اٹھا دیا تھا تیسری اور آخری بار میاں نواز شریف کو پنامہ کیس میں سپریم کورڈ نے نحل کیا اور بالاخر ان کو اقتدار چھوڑنا پڑ گیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں تین دفعہ منتخب وزیراعظم نواز شریف ہٹے لیکن کیا اس کا ووٹ بینک ایک عامر نے ختم کیا اور کیا ختم کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا نہیں ہوا آج بھی ملک کی بڑی دو جماعتوں میں سے مسلمی نون ایک جماعت ہے جس کا ووٹ بینک ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح ایک جماعت دوسری ہے پی ٹی آئی اگر اس نے کوئی نو مائی کا ثانیہ کیا ہے اور اس کے کپتان پابندے صلاح صلاح ہے تو ٹھیک ہے جس جس نے جو کیا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے میں اس پر ان کا وکیل بننے کی کوئی ناکام کوشش نہیں کر رہا لیکن میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے وہ نوشتہ دیوار ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے آپ کہ سب اچھا ہے سب اچھا نہیں ہے سچ یہ نہیں ہے اب آپ اسی چیز کو مند نظر رکھے دوسری طرف آئے اگر دوسری طرف پہ یہ دیکھے آئین قانون نوے روز انتخابات میں نے پہلے بھی اپنے وی لاغ میں کہا تھا ہمیں سب سے پہلے روٹی چاہیے موٹر شیکل میں پیٹرول چاہیے میرے ملک میں خوشحالی چاہیے میرے کو تعلیم چاہیے میرے کو صحت چاہیے پھر ساری باتیں آپ کی مانتا ہوں آپ جمہوری الیکشن 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 اور یار کی کر لوگے تو اسی الیکشن کرا کے اس ملک میں کیا کر لیں گے آپ پھر وہی میاں محمد نواز شریف پھر وہی آصف زرداری صدر مملکت پھر وہی عمران خان پرائم پاکستان میرے مسائل کیسے تیہ ہوں گے میرے مسائل کون تیہ کرے گا پہلے اس کا تیین تو کر لیں کہ ساری زندگی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ آنیاں تے جانیاں آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ملک میں حالات کیا ہے آپ ذرا گوھر کریں کہ دہشت گردی پر جو حالات ہیں وہ کیا ہیں اس پر اگر میں ذرا گوھر کروں تین نومبر جیہاں خیبر پختون خواہ میں دہشت گردی کے تین اور بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا سترہ فوجی جوان میرے شہید ہو چکے ہیں سترہ فوجی جوان آپ سوچیں یہ چلیں آپ کی بات چھوڑتا ہوں اپنی کرتا ہوں میں پاک فوج کا ایک سپائی ہوں میں نے جامع شہادت نوش کیا ہے میرے ساتھ میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میری بہن کی شادی ہوگی میں نے باپ کے لیے دوائی لانی ہے میں نے تو جامع شہادت نوش کر لیا میں چلا گیا اور سترہ خاندان کس طرح چلیں گے جو سترہ شہید ہوئے ہیں تو اسی جمہوریت 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 آئین 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 ساریاں باتیں کرتے جا رہے یہ سترہ افراد کس کس کھاتے میں سیکنڈ ائر فوس دوسرا واقعہ ٹریننگ ائر بیس حملہ نو دہشتگرد بلاخر قربانیاں دینے کے بعد میری پاک فوج نے ان نو دہشتگردوں کو پاک ائر فورس فریننگ پر حملہ کرنے پر جو ہے وہ ان کو دو زخمیں بیج دیا آگے چلیں آئی ایس پیار کے مطابق گراؤنڈ کے تین تیارے اور فیول کو تھوڑا سا معمولی سا نقصان پہنچا ہے ٹھیک ہے جی نقصان جوان پہنچیا ہے اس کے بعد چودہ فوجی گوشتہ روز بلوچستان کے علاقے پسنی اور مارا میرا خیال ہے تو اسی قدی پسنی اور مارا اور میں نے بھی پسنی اور مارا کا وزٹ نہیں کی آگا اس کو نہیں ہوگا بس اس جگہ پہ جو جوان کھڑے ہیں وہ پسنی اور مارا کے علاقے میں سکوٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشتگرد کے حملے میں چودہ فوجی جوان اتھے بھی گئے ہیلو کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آپ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں دہشتگرد ہمارے ملک کے اوپر چڑھ دھوڑے ہیں اس ملک میں سکون چاہیے خدارہ عوام کو پہلے سکون دو پھر معاملات کو لے کے آگے چلیں گے اور جب تک اس ملک میں سکون نہیں یہ جمہوریت شمہوریت مجھے ایک دور اس پہلے میں نے ایک وی لاغ کیا تو میں نے آئین کی بات کی کوئی وہ کوئی حدیث تو نہیں ہے تو مجھے ایک پی ٹی اے کے بڑے اہم رہنما انہوں نے فون کہ بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ تجھ جیسے بندے کو یہ فکرہ زیب نہیں دیتا تو انہیں غلط بات کی ہے تو میں نے ان سے معذرت میں کہا جب انسان بوکھا ہوتا ہے نا جب روٹینی ہوتی نا تو پھر اللہ معاف کرے انسان مذہب کو بھی کئی دفعہ بول جاتا ہے لہٰذا اس ملک میں سب سے پہلے آمن چاہیے اور میں نگراہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ کنسنسس کیا جائے خدارہ کنسنسس کیا جائے ڈیویلپ ایسا کنسنسس کیا جائے جس سے تمام افراد بیٹھ کر ایک ٹیبل پر کٹھے ہوں بزورے قوت کچھ نہیں ہو سکتا لیکن لاس میں آپ کو ایک اور سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں آبد باکسر گرفتار ہوئے ان کی فوٹیج جاری ہوئی اچھا میں آبد باکسر کا بھی کوئی سپوکسمن نہیں ہوں لیکن سچی بات ہے وہ فوٹیج دیکھے جس میں پولس والے اس کو مار رہے ہیں تو میں آج ہی پنجاب کو یہ فکرہ زور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھانوں میں صفائی کرا رہے ہیں کلیننگ ہو رہی ہے آج کل پولس کا مرال اپ کیا جا رہا ہے ایک عوام کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے تو اس قسم کی فوٹیج جب ریلیز ہوتی ہے نا تو اس سے عوام کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے آبد باکسر کو جب آپ کو چاہیے تھا اس وقت تو آبد باکسر بڑا پیارا تھا آج آبد باکسر برادمی ہو گیا یہ وہی عوام باکسر ہے جو میں نے آپ سے پہلے ارس کیا آتف چودری مسلمی نون کا ایم ایس ایف کے پلیڈ فارم پر ایک ایسا شخص تھا جس کو میں بھی جانتا ہوں میں اتفاق ہے اسی کے سیشن میں کالج میں پڑھتا تھا میں وائس پریزنٹ جیتا تھا اور وہ جنرل سیکٹری کے عدے پہ بھی فائز ہوا تھا مجھے اس لئے تھوڑا سا اس شخص کو میں جانتا ہوں جب وہ شخص اپنے پورے اروج میں تھا کروڑ پتی تھا اور بہت تھا آخری بات میرے پاس ہونڈا ون ٹو فائف تھا انیس سو پچاس سر انیس ہزار پانچ سر روپے کا میری والدہ نے مجھے لے کے دیا تھا اس زبانے میں تو میں اپنے ہونڈے ون ٹو فائف پہ جا رہا تھا تو میں لوہاری گیٹ کے پاس جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ریڈی یہ والا کھڑا ہے تو میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور موٹرسکل بند کی وہ آیا اس لئے آکر میرے گلے لگا اور رونے لگ پڑا تو میں نے کہا چاچا افضال تُو گرمہ بیچ رہا ہے ریڈی کے اوپر تُو آتف چوہدری کا باپ ہے یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا آتف چوہدری مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا اور بعد حالات یہ آگئے ہیں کہ اب کھانے کو روٹی نہیں ہے اور میرے پیارے دوستوں میرے جوان دوستوں بچوں جوانی میں اتنا نہ بہک جانا کہ تمہارے ماں باپ کل کو ریڈی لگانے پہ مجبور ہو جائیں آج کے ویلوک کے لیے تہیں پاکستان زندہ بات